نمشکر دوستو گھرے لونوس کے چینل میں ایک بار پھر آپ کا سواگت ہے دوستو روج کی طرح آج بھی میں آپ کو ایک نیا بام بتانے جا رہا ہوں جس میں آپ سردرد سے ترنت شٹکارہ ملا پا سکتے ہیں تو چلیے بتاتا ہوں اس کو کرنا کیسے آپ نے آج کل کی ہماری لائف سیل تناؤ آفیس میں زیادہ دیر کام کرنا آدھی کارانوں سے سردرد قسمت سے بہت ہی عام ہو گئی ہے بڑے بڑے ہوں یا بچے آج کل ہر کوئی سے پیڑیت ہونے لگا ہے ہم میں سے زیادہ تر لوگ سردرد کو برداشت نہیں کر پاتے اور ترنت ہی پینکلر کھا لیتے ہیں لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ بینہ سوچے سمجھے سردرد میں ترنت پینکلر لے لینا لے لینے سے آپ کی صحت پر کیا دوش پرواب خطرناک ہو سکتے ہیں پینکلر کے استعمال سے سردرد میں تو ترنت لاب مل جاتا ہے لیکن اس کا شریر پر وپریت پرواب پڑتا ہے اور مول کارن اسی طرح سے برقرار رہتے ہیں ہر بار درد کے لیے پینکلر لینا صحت کے لیے ہانکا رکھتا ہے درد دبانے کے لیے ان دواؤں میں استعمال کیا جاتا ہے اور بھویشے میں اس کے کئی سائیڈ ایفیکٹس ہو سکتے ہیں اس لیے پینکلر سے بہتر ہی ہے کہ آپ گھرے لوگ چار سے سردرد کو بھگائیں آج ہم آپ کو ایسا بام بنانا سکھائیں گے جس سے لگاتے ہی کچھ ہی دیر میں آپ کا سردرد گائب ہو جائے گا پھر چاہے ہوئے ہیں مائگرین کا سردرد ہو یا عام سردرد گھر پر سردرد کے لیے بام بنانا بہت ہی آسان ہے اس کے لیے آپ کو صرف موم پیپرمنٹ شیہ بٹر اور ناریل تیل کی عوشتہ ہوتی ہے اس کے لیے اس کے علاوہ آپ اس میں سنگندی تیل جیسے لیونڈر آئل ملا سکتے ہیں ناریل تیل یہ ہے درد کو کم کرنے کے ساتھ سر کو تھندک بھی پہنچاتا ہے ادھیک مطرہ میں انٹی انفافلیمیٹری اور درد دور کرنے والے گون ہوتے ہیں خاص کر شام یا رات میں ہونے والے سردرد کو کم کرنے کے لیے لیونڈر آوشک تیل کا اپیوگ کرنا اچھا رہتا ہے انٹی انفافلیمیٹری گون چھپے ہوتے ہیں جس سے درد کم ہوتا ہے اور سوجن دور ہوتی ہے آئیے اسے بنانے کی ویدھی کے طریقوں کے بارے میں بتاتا ہوں آپ کو میں آپ کو اس کے لیے کیا کیا چاہیے سب سے پہلے موم تین چمچ ناریل تیل تین چمچ شیہ بٹر تین چمچ پیپرمنٹ آئل بیس بوندے لیونڈر آئل پندرہ بوندے تو دوستو یہ ہے سمگری جو آپ کو چاہیے چلیے اب میں آپ کو بتاتا ہوں آپ نے اس کو بنانا کیسے ہے گھریلو بام بنانے کے لیے موم ناریل کے تیل اور شیہ بٹر کو باول میں لیں اب اسے مایکرو وی میں 45 سیکنڈ کے لیے ایک منٹ تک گرم کریں جب یہ ہے پوری طرح سے پیغل جائے تب اسے نکال کر تھنڈا ہونے کے لیے رکھ دیں جب یہ ہے باول تھنڈا ہو جائے تب اس میں ایک ایک کر کے سارے تیل ملائیں اب اس مشرن کو شیشی میں بھر دیں اور تھنڈا ہونے دیں آپ چاہیں تو اسے کچھ منٹ کے لیے فریج میں بھی رکھ سکتے ہیں جس سے یہ ہے جم جائے سردرد ہونے پر آپ اسے اپنے ماتھے پر لگائیں اسے لگانے کے کچھ دیر میں ہی آپ کو آرام محسوس ہونے لگے گا تو دوستو یہ تھا آج کے انک میں کہ آپ گھر پر ہی کیسے گھریلو بام بنا سکتے ہیں اور ایک آئیرویدک طریقہ ہے اور اس میں کوئی سائیڈ ایفیکٹس بھی نہیں ہے اور آپ بجار سے لینے کے بجائے آپ گھر پر ہی ایک بہت ہی نیچرل طریقے سے سردرد یا مائیگرین کے لیے بہت ہی اچھا بام بنا سکتے ہیں تو دوستو آج کے لیے اتنا ہی کل پھر میں کچھ نیا لے کر آؤں گا تب تک کے لیے میرے چینل کو لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں تاکہ میں آپ کو سب سے پہلے نئی جانکاری نئی دواؤں کے بارے میں بتا سکوں دھنیوا موسیقی